اسلام علیکم فرنس میں ایزی لائیوے دس کے ساتھ آپ لوگ کے ساتھ حاضر ہوں امید کرتی ہوں آپ لوگ سب ٹھیک تھاک خوش پاش ہوں گے اور اللہ کا شکر ہے میں بھی بالکل ٹھیک تھاک اور ڈیلی روٹین کے ساتھ نئی صبح کے ساتھ نئے بریک فاسٹ اور چائے کے ساتھ مطلب آج میں نے نئے بریک فاسٹ میں بنائے ہیں میٹھے توس اور چائے تو جی اب ہم کریں گے ناشتہ ناشتے کے بعد پھر یہ میں آپ کو اپنی روٹین بتاتے ہوں سو فرنس آج میں نے ناشتے کے بعد صفائی وغیرہ کر کے گھر کے جو ڈیلی روٹین کے کام ہوتے ہیں وہ کر کے میں نے کپڑے دھوئے ہیں کپڑے دھونے کے بعد پھر میں نے آج سالن بنا رہی ہوں سالن میں میں بنا رہی ہوں آلو شملہ یہ میں نے پین میں آئل ڈال دیا ہے آئل ڈالنے کے بعد یہ میں نے پیاس کٹ لیا تھے یہ ڈال دیئے ہیں پیاس کو میں نے لائٹ بروم کرنے کے بعد اڈرک لیسن ڈال دیا اور اڈرک لیسن کو ہلکا سا لائٹ بروم کرنے کے بعد اس میں تمام مثالیں ٹوماترز لال مرچ ہلدی اور نمک ہری مرچی وہی اوورال جو مثالیں ہوتے ہیں وہ سارے ڈال کے میں نے انہیں اچھی طرح سے بھون لیا بھوننے کے بعد میں نے اس میں تھوڑا سا پانی ڈال دیا تاکہ جو ہمارے ٹوماتر ہیں وہ تھوڑا سا گھل جائیں تو جی جب آئل میں پانی ڈالتے ہیں نا تو پھر وہ بہت زیادہ مطلب اچھلتا ہے نا تو اس کے سارا کاؤنٹر وغیرہ چولہ وغیرہ گندہ ہو جاتا تو جتی در میں یہ ہو رہا تھا میں نے کہا چلو جی کاؤنٹر ساف کر لیتی ہوں یہ جی ہمارے بس تقریبا تقریبا پانی خوشکونے والا ہے اور یہ میں نے کہا چلو ساتھ کے ساتھ بنائی کر دی جاتی ہوں مسالے کی یہ مسالے کی بنائی ہو گئی ہے تقریبا کیونکہ مسالے نے آئل چھوڑ دیا ہے جب آئل چھوڑ دے تو اٹس مین مسالہ آپ کا بن چکا ہے تو جی یہ تھی میں نے اتنی دیر میں آلو شملہ کاٹ لیے تھے اور زامی آلموسٹ میرے پاس بیٹھیں گئے ٹی وی ڈائننگ راؤنچ میں اور یہ پوئمز دیکھ رہے ہیں کیونکہ اگر اندر روم میں بٹھا دیتی ہوں تو پھر انہیں پھر بھی میری تینشن رہتے ہیں کہ میری امام پتہ نہیں گئے رہے تو پھر میں نے انہیں اپنے پاس بٹھا لیا یہ جی مسالہ بن چکا ہے ہمارا اور یہ میں نے آلو اور شملہ مرچی اس میں ڈال دیا ہے یہ ڈالنے کے بعد میں اس کو تھوڑا سا بھونوں گی آلو کو شملہ مرچوں کو مسالے میں تاکہ یہ تھوڑا اس میں فلیور آجائے مسالے کا یہ جی میں نے ہلکا سا اس کو بھون دی ہے بھون دیا ہے بھوننے کے بعد میں نے اس میں اتنا پانی ڈال دینا ہے کہ ہماری آلو اور شملہ مرچے اچھی طرح سے گل جائیں اس کے بعد ہم نے اسے کبرپ کر دینا ہے اور اس کو پکنے کے لیے چھوڑ دینا ہے یہ اس وقت تک پکے گا جب تک یہ گل نہ جائے جب تک ہم اپنا کچین مگرہ ساف کر لیتے ہیں جو ہم نے چیزیں دردر بکھی رہی ہیں وہ ساری سمیٹ لیتے ہیں جی ہاں جی میں نے کچین سمیٹنے کے بعد ہرہ دھنیاں کٹ لیا کیونکہ اپنے شملہ مرچوں پہ ڈالنے کے لیے تو جی ایک بار ہم اپنی شملہ مرچوں پہ نظر بھی مار لیں گے کیا صورتحال ہے ان کی تو جی ہماری پانی گل چکا ہے اور ہماری پانی خوشک ہو چکا ہے اور آلو اور شملہ مرچی بھی تقریبا تقریبا گل چکی ہیں تو یہ جی 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 مثال اینے آئل چھوڑا میں نے اس میں ہرہ دھنیاں ڈال دیا ہے ہرہ دھنیاں ڈالنے کے بعد میں اس کو تھوڑا سا مکس اپ کروں گے اور جلتی وچی سی آنچ پر صرف دم کے لیے صرف دو تی منٹ رکھ دوں گے یہ زامیاں مرچ ساتھ ساتھ ہیں اور جی زامیاں اب اپنے بابا کے ساتھ جانے کے لیے ریڈی ہیں اور ان کے بابا نے کہا کہ چلو جی میں باہر کا انہیں چکر ہی لگوالات ہوں آپ سپرنٹ سے رکست ہے کہ میرے چینل کو لائک شئر سبسکرائب لازمی کریں اور میں مجھے سپورٹ کریں تاکہ آپ کی سپورٹ سے ہمیں موٹیویشن ملتی ہے اور پھر ہماری حوصلہ افضائی ہوتی ہے اس سے یہ ہے کہ ہمیں اور حوصلہ ملتا ہے کہ ہم آپ لوگوں کے لیے اچھے اچھی ویڈیو بنا سکیں اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ